محسن اکپی چھٹی کا دن اور آن ڈیوٹی اکبر چوک فلائی اوور منصوبہ 17 نومبر تک مکمل شہدارہ فلائی اوور بھی 20 نومبر کو چیفک کے لیے کھل جائے گا نگران وزیراعلا محسن اکپی نے اچھی خبر سنا دی اکبر چوک فلائی اوور کے تعمیراتی کاموں نے سپیٹ پکلی شہدارہ فلائی اوور کے پلوں پر بھی دھڑا دھڑ کام جاری نگران وزیراعلا نے شہدارہ فلائی اوور کا دورہ کیا منصوبے کو دلکش بنانے کے لیے مختلف پول پودوں سے سجایا جائے گا بعد اللہور کے چکر کٹنے لگے محولیاتی آلودگی کا شکار لاہوریوں کو بوندیں برسنے کا انتظار ابری رحمت کم پرسے گا نظریں آسمان پر جمی ہیں باغوں کے شہر میں فضائی آلودگی درختوں کے پتوں پر گرد جم گئی ہوا میں اکسیجن لیول تیزی سے گرنے لگا فیپڑوں کے امراض بڑھنے لگے لاہور کا ائر کوالیٹی انڈیکس چار سو اٹھاون دیکارڈ پیداوسین روڈ چار سو چوالیس سید براتہ بلی روڈ چار سو بائس فیز ایٹ ڈی ایچ اے کا ائر کوالیٹی انڈیکس چار سو نور دیکارڈ کیا گیا ہے سمارٹ لاکڈون میں نرمی حکومت کا ترمیمی نوٹفکیشن آ گیا جو خریدنا ہے خرید لیں آج اور کل شاپنگ کی اجازت چھوٹی کے روز کاروبار چلتا رہا جمعے کو بھی شاپنگ مال اور مارکیٹس کھلی رہیں گی تیسران، سرما گھر، جم اوپن ہوں گے ہفتہ اور اتوار بند کرنا ہوں گے بازار، میڈیکل سٹور، پیٹرول پامپ بیکری، تندور، کریانہ، سبزی، چکن شاپس کو استثناء حاصل فصلوں کی باقیات کڑا کر کر ٹائر اور چمڑا جلانے پر پا بند گئی سموک کا خطرہ گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں شہریوں نے حکومتی احکامات ہوا میں اڑا دیئے چھوٹی کا مزہ اڑانے پارکوں میں پہنچ کے زو سفاری میں دن بھر ملا لگ رہا چند تعلیمی ادارے بھی بچوں کو چپ کے نام پر پارک لے آئے حکومت نے معاملے کی نزاکت دیکھتے ہوئے دفعہ 144 لگا رکھی ہے اقبال دے پر پارکوں میں بھی حلہ گلہ پنچلے کرکٹ کھیرتے نظر آئے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا 146 ماہ یوم پیدائش مزار اقبال پر گھارز تبدیلی کی پروکار تقریب پنجاب رینجرز کی جگہ بحریہ کے دستین عزازی کارڈز کے فرائے سنبھالے امیر البحر نوید اشرف کی جانب سے مزار پر پھول چڑھائے گئے سٹیشن کمانڈر نیوی کموجود ساجد حسین کے مزار پر فاتحہ خوانی مہمانوں کی کتاب میں تاثرات کلم بن کیے جی او سی لاہور میجر جنرل محمد شجاہ انول اور ڈی جی رینجرز میجر جنرل محمد کذافی بی آئے نگران وزیر علی محسن اکپی کی مزار اکپال پر حاضری پھول چڑھائے اور دعا مانگی سبائی وزراء منصور قادر آمیر میر اسپر علی ناصر ابراہیم حسن مراد بلال افضل بھی ہمراہ تھے گورن پنجاب علیہ الرحمن بھی مزار اکپال پر آئے فاتحہ خوانی کی بہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے چیف سیکیرٹری پنجاب زاہید اکتر زمان کی مزار اکپال پر حاضری پھول ڈکھے اور فاتحہ خوانی کی آئی جی پنجاب عثمان انور اور آئی جی جیل بھی مزار اکپال گئے وائس چانچلر کینگ ایڈورڈ جنیورسٹی پروفیسر محمود ایاز کبی شائر مشرک کو خراج عاقی دردیش مزار اکپال کا سنگیب مرمر پیلا پڑ گیا دیواروں کی حالت بھی خراب نگران وزیرعالہ محسن اکپی کا نوٹیس ماربل کی فوری تبدیلی کا حکم دیواروں اور چھتوں کے تاریخی حسن کو بحال کیا جائے گا مزار کی اپگریڈیشن کا پلان طلب کر لیا ڈی جی والٹ سٹی آتھورٹی کامران لاشاری کی بریفیں خواتین پولیس اہلکاروں کے لیے اچھی خبر تین کروڑ کی لاغت سے ایک سو پچاس سکوٹیاں خریدی جائیں گی خواتین اہلکاروں کو سکوٹی کی باقاعدہ ٹریننگ دی جائے گی مارکیٹ میں ای سکوٹی کی قیمت رہائی سے تین لاکھ روپے فنڈ فراہمی کی سمری حکومت کو ایج سال لیسکو میں بجلی چوری چھپانے کے لیے مقررہ اہداف میں اضافہ نیپرا نے لائن لاؤسیز اہداف میں دو فیصد کا ریلیف دے دیا مقررہ اہداف کو آٹھ سے بڑھا کر دس فیصد کر دیا گیا مہم کے باوجود کمپنی بجلی چوری پر کابو پا کر اہداف حاصل نہ کر سکی لائن لاؤسیز کی شراغ گیارہ فیصد تک ریکارڈ کی گئی لاہور کے بیشتر پیڈیسٹرین ریجز زبون خالی کا شکار شہریوں کے لیے سڑک پار کرنا مہار پولوں پر منشیات فروشوں کے ڈیرے شہری غیر محفوظ ادھر موجے دریار روڈ پر تجابزاد کی بھرمار پھلوں اور سبزیوں کی ریڈیوں کا نصف روڈ پر قبضہ عام دورف شدید متاثر پولیس پارٹی پر حملے کا کیس سرم جعوید دو روزہ جسپانی ریمان پر پولیس کے حوالے گزشتہ روز انصداد دہشت گردی کوٹ نے زمانت منظور کی پولیس نے جیل سے نکلتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا اب تک پانچویں بار جیل جا چکی ہیں آئی جی کی زیرے صدارت تحفظ مرکز کی کارکرگی پر اجلاس تحفظ مرکز چکوال کے عملے شہریوں بچوں سے ملاقات کارکرگی کوس رہا موسرم لگنون کی منشور کمیٹی میں توسیع عرقین کی تعداد چونتیس سے بڑھا کر جوالیس کر دی گئے تاریخ فاطمی سردار عویس لگاری خواجہ سلمان رفیق ملک علی احمد اور جانا آتیف روف شامل عبد الرحمان کانجو نور الحسن تنویر ادنان فرید بھی منشور کمیٹی کا حصہ انتقابات سے قبل نواز شریف اور چیئرمن پی ٹی آئی کو انصاف ملنا چاہیے کوئی نو مئی کے پودے کی پرورش کرنا چاہتا ہے تو غلط ہے پیاست کو ضرورت ہوئی تو انصاف کے دروازے کھلتے گئے جاوے لطیف کہتے ہیں کہ اب خطے کو نواز شریف کی ضرورت ہے ادارے خود احتسابی کریں یہ اچھا کام ہے فرد شہزادی عرف فراغوگی کی غزب کرپشن تین سال میں اربن اپے کے اساسے بنائے ٹیکوں سے پہلے اور بعد میں کمیشن گیا جاتا رہا اسمان بزدار کو ڈمی وزیرعالہ بھی بنوایا سارے کام پسے پردہ ہوتے رہے اطاعت تارڈ کی گرج برس کہا کہ پنجاب میں صحت اور تعلیم کا نظام تباہ کر دیا درائیوین تبلیغی اجتماعہ کا دوسرا مرحلہ ملک بھر سے ہزاروں افراد کی آمد مندوبین پنڈال پہنچ رہے ہیں اختتامی دعا اتوار کو ہوگی پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات پیپلز پارٹی کے تحت جوم اقبال کی تقریب شائر مشرق کی سالگیرہ کا کیک کاٹا گیا صدر پی پی لاہور اسنم گل کہتے ہیں اقبال کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ملک کو ترقی کی بلندیوں پر لے جانا ہے دانا رزوان، فیصل میر، صداکت شیروانی، اقبال، بھٹا بھی ہمراہ تھے کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کی زیر صدارت اجلاس انصدار سموک سے متعلق کاروائیوں پر دوبارلہ خیال کیا گیا ڈی سی رافیہ حیدر ایڈیشنر کمیشنر عبدالسلام عارف کی شرکت متعلقہ افسران نے کارکتگی بتائی والٹون پلاننگ ڈے کی مناسبت سے رائل پوام میں تقریب صوبائی وزیر ابراہیم حسن نوراد کی شرکت ایم ڈی شہر ساز قرم فرید نے روشنی ڈالی صوبائی وزیر کو یادگاری شیر بھی پیش کی گئے اقبال کے فلسفہ امنوں اور ترقی پر عالمی کانفرنس ختم لاہور کالیج ویمن جنیورسٹی میں اختتامی سیشن پروفیسر ڈاکٹر ڈرمیش پروفیسر محمود غزن میکا شائر مشرق کو اخراج اعقیدت پیج